موسیقی 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 مانسک روگ وشیشکوں کے مطابق اشلیل فلموں کی لت کے شکار ہو چکے لوگوں کو پون دیکھنے کے لیے ایک انینتر اچھا کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی لوگوں میں یہ سمسیا بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے جس سے ان کے روزانہ کا کام بھی پربابت ہو سکتا ہے آئیے اس بارے میں وستار سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اشلیل فلموں کی لت کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے ورشت من و روگ وشیشک ڈاکٹر ست کانت ترویدی سے بات چیت کی ڈاکٹر ست کانت بتاتے ہیں کہ اشلیل فلم میں دیکھنے کی اچھا کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے کشوروں کا اشلیل فلموں کی طرف آکرشت ہونا کافی سامانے ہے حالانکہ ہمیں اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ لت میں نہ بدل جائے انٹرنیٹ پر اشلیلتہ کی بڑھتی پہنچ کے کارن بچوں اور کشور عوستہ میں اس سمسیا تیزی سے بڑھ رہی ہے پہلے اشلیل سامگری پٹنیے سادھن کی روپ میں اپلپ دھوا کرتی تھی کنٹو اب یہ انٹرنیٹ کے کارن آپ سے بس ایک کلک کی دوری پر ہے بچوں میں اس کی بڑھتی لطھ وشیش روپ سے چنتاجنک ہے کیونکہ اس سمیں ان کا دماغ وکسط ہو رہا ہوتا ہے یدی سمیں رہتے اس پر دھیان نہ دیا جائے تو یہ اجیون مانسک سواس سمندھی ایوام ویکتت میں کئی طرح کی سمسیاں پیدا کر سکتا ہے کیوں ہو رہے ہیں لوگ اشلیل فلموں کی لطھ کے شکار منوروگ وشیشک ڈاکٹر ستھکانت کہتے ہیں کہ لوگ اشلیل فلموں کی لطھ کے شکار کیوں ہو رہے ہیں یہ پریبھاشت کرنے کے لیے کوئی سٹیک پیمانہ نہیں ہے اس کے کئی کارن ہو سکتے ہیں سمبھاغ ہے آپ نے اسے صرف اکیلے پن، اوپ، چنتہ یا اوصاح سینے پٹنے کے لیے دیکھنا شروع کیا ہوگا حالانکہ دیرے دیرے ہمارا دماغ اس کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کی دنچریہ کا ایک حصہ بن جاتا ہے اس طرح کی کوئی بھی عادت آپ کے لیے مانسی کروپ سے سمسیاں پیدا کر سکتی ہے ڈاکٹر ستھکانت بتاتے ہیں کہ بچوں کو سیکس ایڈوکیشن نہ دینا بھی اس لطھ کا پرمک کارن ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں جیوے کارنوں سے برین کیمیکل میں پریورتن کی چلتے بھی اس سمسیاں ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لطھ ہی ہو گئے ہیں پون کی لطھ کا مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اسے دیکھنے کی اچھا ہو بینا پون دیکھیں آپ کو چین نہ آئے یا پھر دل میں کسی سمیہ کا نردھارت ہو جانا جس سے کہ آپ کو پون دیکھنا ہی ہو اس کے علاوہ پون کی لطھ کو پہچاننا اور اس سے چھٹکارہ پانے کی کوشش کرنا بھی آپ کے لیے بہت آوشک ہے پون دیکھیں ویاکل محسوس ہونا یا سامان جیون کے کام کا جیسے آفیس یا پڑھائی کے دوران سب کچھ چھوڑ پون دیکھنا پون دیکھیں بینا اپنی سیکس لائف میں سنتوش نہ ملنا پونگرافی دیکھنے کے لیے اپنی انی زمداریوں اور کاریوں کو نصر انداز کرنا اداسی چنطہ اندرہ جیسی اس ستیوں سے اُبارنے کے لیے پون کو ایک مادیم بنا لینا پون کی لطھ سے کیسے پانے چھٹکارہ ڈاکٹر ستکانت بتاتے ہیں چھوڑکی پون ایڈکشن کو چکس سے ستی نہیں مانا جاتا ہے اس لیے اس کا کوئی وششت اپچار نہیں ہے حالانکہ کچھ پائیوں اور تھیرپی کا اپیوگ ملا کر اس لطھ سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے یدی آپ کو لگتا ہے کہ پون دیکھنے کی آپ کی عادت انینتر تلطھ کا روپ لے چکی ہے تو اس بارے میں کسی منو چکسک سے ضرور سلالے لیں ڈاکٹر آپ کو کاؤنسلنگ اور جیون شیلی میں کچھ بدلاؤں کے آدھار پر اس سمسطے سے چھٹکارہ دلا سکتے ہیں دیش اور دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں